بلوچستان کی پہلی خاتون ترجمان کون ہے؟ میں کچھ نیا کرنا چاہتی تھی لیکن میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں جس کے لیے میں نے ٹیس بے دیا اور گولان میڈیکل کالج بے داخلہ بھی ہو گیا پھر اس کے بعد میرا راستہ تبدیل ہو گیا اور سماجی کاموں کے ساتھ ساتھ سیاست میں حصہ لے لیا جو اب تک جاری ہے یہ کہانی ہے بلوچستان کی پہلی خاتون ترجمان فرہ عظیم شاہ کی جن کا تعلق بلوچستان کے قدیم زل قلات سے ہے بلوچستان کی پہلی خاتون ترجمان فرہ عظیم شاہی مانٹرس پاکستان اور گلوبل پیس کی بانی بھی ہیں وہ پیمر آتھارٹی کی ممبر بھی اور سماجی خدمات کے حوالے سے نمائع نام رکھتی ہیں فرہ عظیم شاہ نے انڈیپننٹ اردو کے ازار خان بلوچ کو خصوصی انٹریویو میں بتایا کہ ان کی والدہ کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا لیکن نومی جماعت پاس کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئے اور ان کا خواب ادھورہ رہ گیا وہ بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ نے پھر اپنا یہ خواب اپنے بچوں کو تعلیم دلا کر پورا کیا یہی وجہ ہے کہ ہماری فیملی میں سب پڑھے لکھی ہیں ہاندان میں ڈاکٹر اور انڈینئر تو ہیں مگر کوئی سیاستدان نہیں ہے فرہ کہتی ہیں کہ میرا شوق تھا اور خواب تھا کہ میں کچھ نیا یا الگ کروں اسی وجہ سے میرا روح ڈاکٹریش ہو گئے سے اٹھ کر پہلے سماجی کام ہو اور پھر سیاست کی طرف ہو گیا میں دوہزار دو سے دوہزار سات کے دوران خواتین کے لیے مخصوص نشست پر بلوچ سانی سملی کی ممبر رہی وہ سمجھتی ہیں کہ مشکلات ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں باعثیت خاتون مردوں کے معاشرے میں مشکلات زیادہ درپیش ہوتی ہیں اگر کوئی خاتون اپنے کیریکٹر اور وقار پر سمجھوتا نہ کرے تو اسے مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات سے لڑنا میرے لئے بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کی سامنے مشکلات نہ ہوں تو شہد کامیابی بھی نہ ملے فرادیم شاہ ایمان ٹرسٹ اور انسٹیٹیوٹ آف گلوگل پیس کی بھی بانی ہے جو دس ممالک میں کام کرتی ہے اور اس کا مقصد اقوام کے درمیان پل کا کام کرنا ہے یہ ایک تھنک ٹرینک ہے انہوں نے بتا ہے کہ ہمارا مقصد دنیا میں امن کے پیغام کو پھیلانا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کشمیر فلسطین عراق اور شام سمیت دیگر ممالک میں طاقت کے استعمال سے مسائل بڑے ہیں کم نہیں ہوئے معصوم لوگوں کی جانے بھی ضائع ہو رہی ہیں فرہ کوئی عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ یورپی یونین کی پارلیمان اور پرتگال کے پارلیمنٹیرین سے مل چکی ہیں اور ان کی پارلیمنٹ میں خطاب بھی کر چکی ہیں ممبر اسمبلی بننے کے بعد منظر سے غائب کیوں رہی فرہ عزیم شاہ دوہزار دو سے دوہزار سات تک ممبر اسمبلی رہی اور اس کے بعد وہ سیاست کے منظر سے چانہ غائب ہو گئیں ان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ غائب نہیں تھی بلکہ سرگرمیاں جاری تھی یہ سوچ غلط ہے کہ جو سیاستدان پارلیمنٹ میں ہوگا وہی قوم کی خدمت کر سکتا ہے اصل تو وہ ہے جو پارلیمنٹ کے باہر بھی قوم اور ملک کی خدمت کرے فرہ حلائی قامو اور سیافی جدوجہد کے علاوہ اب تک دو کتابیں بھی لکھ چکی ہیں ایک انگریزی میں رائز بلوجستان اور دوسری عمان کی سلطان کابوس کے حوالے سے برا گیتی ہیں کہ سلطان کابوس سے میں اس طرح متاثر ہوئی کہ انہوں نے جب اقتداء سنبھالا تو ان کے بہت سے مخالفین تھے سلطان کابوس نے یہ کام کیا کہ پہلے ان مخالفین کے علاقوں میں ترقیاتی کام شروع کیا جس کی وجہ سے ان کی مخالفت ختم ہو گئی فرہ نے بدایا کہ سلطان کابوس پر کتاب لکھنے کے بعد مجھے وہاں بحیثیت سرکاری مہمان مدو کیا گیا ایوارڈ بھی دیا گیا اس تقریب میں دنیا بھر سے آٹھ لکھاری مدو کیے گئے تھے پاکستان سے میں نے نمہندگی کی تھی ان کے خیال میں بلوچستان کا مسئلہ بھی معاشیہ اور جو وسائل ہیں ان کو یہاں کی عوام کی فلاف پر خرچ کیا جائے تو یہاں خوشحالی آسکتی ہے اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان حکومت نے جو ریکرڈک کا معاہدہ کیا اس کے ذریعے صوبے کو تیتیس پیسہ دیسہ ملے گا ادھر سابقا ترجمان بلوچستان حکومت جاکر شاوانی سے اس عوضے کے حوالے پہ پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر تمام ذمہ داری ترجمان اور وزیر اعلیٰ کے کندھوں پر ہوتی ہے سابق ترجمان کا تجربہ کیسا رہا یاکر شاوانی سے جب ہزار خان بلوچ نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ترجمان بڑھنا مشکل کام ہے کیونکہ یہ ذمہ داری کا کام ہے بلوچستان میں گزرا اور احتیدار میڈیا سے مختلف وجوات کی بنا پر دور رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ترجمان کو صبح نو بجے سے رات بارم وجہ تک الیکٹرونک میڈیا اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کو بھی اپ ڈیٹ رکھنے کے علاوہ صافیوں کے لیے بھی دستیاب رہنا پڑتا ہے یاکر شاوانی کہتے ہیں کہ ہر وزیر صرف اپنے محق میں سے متعلق اپ ڈیٹ رہتا ہے لیکن میں تمام محقوں اپوزیشن اور وفاقی حکومت کے معاملات کے متعلق اپ ڈیٹ رہتا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنگ بلوچستان میں بغیر بجٹ کے صرف چھوٹی سے تنخواہ پر کام کرنا ہے میں نے دھائی سال زیرو بجٹ پر کام کیا دوسرا یہ کہ بلوچستان الیکٹرونک میڈیا کے لیے اہمیت نہیں رکھتا بلوچستان کے معاملات نہ الیکٹرونک میڈیا پر آتے ہیں اور نہ ہی ٹاک شوز میں بسکس ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں چونکہ سال سال اسلام آباد میں بطور سیاسی تجزیہ کار کام کر چکا تھا تو میڈیا کے ساتھ تعلقات و تجربہ بھی تھا اس لیے میں میڈیا کے ساتھ شامل رہا مجھ سے قبل بلوچستان کی تاریخ میں کسی ترجمان یا وزیر اطلاعات کو اتنی پذیرائی نہیں ملی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں